بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں لکٹر زیاؤلہ خان غازی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہوا ہے ہر چیز کی جو انسان کے اندر نظر آتی ہے وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھوں کے اوپر ناخن دیئے ہوئے ہیں پاؤں کے اوپر ناخن دیئے ہوئے ہیں جو کہ ہاتھوں اور پیروں کی خوبصورتی کا باعث ہیں اب ہاتھوں اور پیروں کے ناخن اگر تو ٹھیک ہو تو یہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن اگر یہ بدنما ٹوٹنے لگے یا ان کے اندر مختلف قسم کی بیمارییں پیدا ہو جائیں تو یہی ناخن بدصورتی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے صحیح علاج اور ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں آج میں آپ کو ہومیپیتھک کے اندر اگر ناخنوں کے اندر پیپ پیدا ہو جائے یا اگزیما کی بماری ایک ہے وہ ہو جائے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا ہومیپیتھک علاج بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس ناخنوں کی بماری سے جان چھوڑا سکتے ہیں جب بھی انسان کے اندر کوئی مرض پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بماری پیدا ہوتی ہے اسی طرح جو آپ میں آج میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ اگزیما کی بماری ناخنوں کے اوپر آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکیرے نظر آنا شروع ہوتی ہیں اور ناخن جو ہے وہ بدنما ہو جاتی ہے اور ان سلوٹوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے گڑے بن جاتی ہیں سینے کی بماریوں کے دران بھی ناخن کی بماری پیدا ہو سکتی ہے جیسے تنگیہ تنفس یعنی کہ جیسے ایزما وغیرہ کی بماری ہو یا چھاتی کے اندر کی بماری ہے یا ٹی وی کا مرض ہے اس کے اندر عمومن دیکھا گیا ہے کے ساتھ ناخنوں کے بماریاں بھی ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر تھائی رائٹ کی بماری ہو گئی یا کوئی ہارمونل بماریاں ہیں اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں پر نمودار ہوتے ہیں اکثر اگزائیں تھائی رائٹ کی زیادتی کی وجہ سے ناخنوں کی بماریاں ناخر جرد سے اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر انسان کے بال گرنا شروع ہو جائے یعنی کہ گنجے پن کا شکار ہونا شروع ہو جائے تو اس دوران بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ناخنوں کو جرد سے اکھڑتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بدنما داگ وغیرہ بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں خون کے گردش کے اندر اگر کمی ہو یعنی کہ خون کی کمی ہو یا اس کی سرکولیشن کے اندر کوئی کمی ہو تو اس وجہ سے جسم کے اندر سستی ہوتی ہے کالی ہوتی ہے کام وغیرہ کرنے کو دل نہیں کرتا ایسے مریض جو یہ انیمیا کی پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ناخنوں کی بماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ چھوٹی بماریاں تھی فلاد کی کمی اور ناخنوں کی بماریاں اسی طرح اگر جسم کے اندر فلاد کی کمی ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی یہ بماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور ذہنی امراض کے بریضوں کو بھی دکھا گیا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ڈپریشن یا ٹینشن کے اندر رہتے ہو تو ان کے بھی جو ناخن ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب میں آپ کو جو ناخنوں کی بماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرتا ہوں کہ جیسے چمچ جیسے ناخن مجھتے ہیں جو دونوں سائیڈیں ان کے اندر سے پیپ یا ریشہ بغیرہ ہوتا ہے اور دبانے کی وجہ سے بہت درد اور تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ نیلے ناخن ہو جاتے ہیں یا سفید ناخن ہوتے ہیں یعنی اگر خون کی کمی بغیرہ ہو تو ناخن بہت زیادہ سفید ہو جاتے ہیں زرد اور پیلے رنگ کے ناخن ہو جاتے ہیں ناخن بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں بھربرے ہو جاتے ہیں اور ناخنوں کا گوشت سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ ہماری عموماً خواتین کو زیادہ ہوتی ہے خواتین کے جو ناخن ہیں وہ زیادہ بھربرے ہو جاتے ہیں یا ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ناخنوں کے اندر درد بغیرہ رہتا ہے ناخنوں کا اکزیما اکزیما کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم ہاتھ سے پھیلتی ہوئی ناخنوں کو جڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ناخن پر مختلف شکل کی گہری لکیریں نمودار ہوتی ہیں ناخن دیکھنے میں کھردرا لگتا ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور بعض ناخن جڑ سے علیدہ ہوپر اوپر کو اٹھ جاتے ہیں ناخنوں کی داد پھوندی کی چند ریشہ دار قسمیں کام کے دوران ناخنوں میں خراشیں آ جانے کی وجہ سے اندر داخل ہو کر سوزش پیدا کر دیتی ہے سوزش کی ابتدا کی طرف سے ہوتی ہے اور ناخن اندر کی طرف گھس جاتی ہے یہی ناخنوں کی داد کہلاتی ہے کبھی کبھار تو یہ ایک سے زیادہ ناخنوں میں پھیل جاتی ہے ناخنوں کا چمبل چمبل ایک عام بماری ہے جو سارے جسم کے اوپر بھی ہو جاتی ہے عموماً تو یہ ناخنوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ناخن بدلما نظر آتے ہیں اور ان کے اندر بعض کسوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ تکلیب بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کو ہومی پتھک علاج کے بارے میں بتاتا ہوں اگر کسی کے ناخن کالے ہو جائیں اور ان کے اوپر سلیٹی رنگ کی ہلکی ہلکی لکیریں بن جائیں تو وہ ہومی پتھک کی دعا مرک سال تھرٹی کا استعمال کریں مرک سال تھرٹی ان علامات کے اوپر بہترین کام کرتی ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک گھونٹ پانی کے اندر آٹھ سے دس کترے لینے ہیں دن میں تین بار چند دن لینے سے ہی اس کا افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کچھ دن استعمال کریں تو یہ ناخنوں کو اس مماری سے مکمل چھٹکارہ مل جاتا ہے اگر سبزی زرد مائل رنگ کے ناخن ہو گئے ہوں تو اگزالک ایسیڈز ہومی پتھک کی بہترین دعا ہے یہ ٹو ہنڈڈ کے اندر ہم استعمال کرواتے ہیں تو اس کو ٹو ہنڈڈ میں استعمال کرنا چاہیے اس کی ایک خوراک روزانہ لیں چند دن تک لینے سے یہ اگر زردی مائل ناخن ہو گئے ہیں تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر جسم کے اندر خون کی مقدار کم ہو گیا ہے یا سفید خلیات کی مقدار کم ہو گیا ہے جیسے وائٹ بریڈ سیل بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے چائنہ بہترین دعا ہے چائنہ کو تھری ایکس کے اندر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ چند دن استعمال کرنے سے نہ صرف خون کی کمی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کے ناخن بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کسی کے ناخن غیر صحت مند ہو یعنی کہ ان کا اپنے ناخن نازک محسوس ہوتے ہیں اور وہ کمزور محسوس ہوتے ہیں جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہومیپیتھک کی دعا مگنیشیا کارب بے حد بفید دعای ہے اگر وہ مگنیشیا کارب کو استعمال کرتے ہیں تو چند دن استعمال کرنے سے اس کے ساتھ اگر اسابی کمزوری کی وجہ سے ناخن خراب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کونیم بہترین دعای ہے یہ اسابی کمزوری کو بھی ٹھیک کرتی ہے کونیم اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹوٹے ہوئے ناخنوں کے لیے بھی بہترین دعای ہے کونیم کو بھی آپ اسی طریقے سے تھٹی کے اندر استعمال کریں اس کے بھی آپ نے آٹھ سے دس کترے لینے چند دن استعمال کرنے سے یہ جو نہ صرف اسابی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناخن اور اگر ناخنوں کا پوڈرسہ بن کے جھنڈے لگے یا ان کے اندر پیپ اور ریشہ بن جائے تو اس صورت کے اندر سلیشیا بہترین دعا ہے یہ اکثر لوگوں کو پیپ اور ریشہ کی وجہ سے ناخنوں کے اندر دھرد بھی ہوتا ہے اور ان کے ناخن ٹوٹتے ہیں یعنی بھربرے ہو کے گرنا شروع ہو جاتی ہیں یہ اس کی خاص علامت ہے پیپ اور ریشے کو ختم کرنے کے اندر ہومیوپیتھک میں سلیشیا سے کوئی بہتر دعا میں نے اپنی پریکٹس کے اندر نہیں دیکھی آپ سلیشیا کو ون ایم کے اندر استعمال کرنا ہے ایک خوراک آپ نے روزانہ لینی ہے چند دن آٹھ دن یا دس دن ہی اگر آپ اس کی خوراکیں لے لیتے ہیں آٹھ سے دس تو آپ کو واضح دور پر محسوس ہو جائے گا کہ سلیشیا نہ صرف ریشے کو ختم کرتی ہے سلیشیا جسم کے اندر اور دوسری جگہ پہ پیدا ہونے والے جو پیپ ہوتی ہے جیسے کانوں کے اندر پیپ ہے اگر درد کرتے ہو وہاں پر بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کا بہت استعمال مختلف بماریوں کے اندر کیا جاتا ہے ایک مکمل ویڈیو میں نے سلیشیا کے نام پر بنا کر بھی اسی چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم اس کو ناخنوں کے امراض کے اندر استعمال کریں گے آپ اس کو استعمال کریں اور اس سے آپ مستفید ہو اگر جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جس کی وجہ سے ناخن سفید ہو تو آپ اس کے لیے کلکیریا فاس یہ بائیو کامک کا ایک نمک ہے اس کو آپ استعمال کریں کلکیریا فاس کو چھے ایکس کے اندر استعمال کر جاتا ہے یہ ٹیبلٹ فارم میں ملتی ہیں آپ کسی بھی کمپنی کے لے کے استعمال کر سکتے ہیں ویسے میں نے کلکیریا فاس لوکل کمپنیوں کے بھی اچھے ہیں ان کو بھی آپ لے کے استعمال کریں تو اس کے آپ نے ٹو ٹیبلٹس ٹی ڈی آس لینی ہے یعنی صبح و دوپہر شام موہ میں رکھ کے چوچ لیں آپ تو یہ بہترین ریزرٹس دیتی ہے ہم نے بعض ناخن ایسے بھی بریزوں کے دیکھے ہیں جن کے اندر گینگرین بن جاتی ہے اگر ایسی صورتحال ہو تو خومی پتھک کی دعا آرسینکم آلبم بہترین دعا ہے آپ آرسینکم آلبم کو تھٹی کے اندر استعمال کریں اور آپ گینگرین سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر ناخن بد شکل یا بد رنگ ہو جائیں تو ان کے لیے نیٹرم آرسینکم بہترین دعا ہے اس کو آپ نیٹرم آرسینکم کو استعمال کریں بدنما داگ بن جاتے ہیں ناخن دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے اور ناخن درد کرتے ہیں اور ہاتھ بھدے محسوس ہوتے ہیں تو ان تمام مسلوک اندر نیٹرم آرسینکم بہترین دعا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھٹی کے اندر صبح دوپیر شام ایک گھوٹ پانی میں آرسینکم دس کترے طریقہ کار میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان پٹنسیوں کو جب آپ تھٹی اٹھو انڈرٹ میں استعمال کریں تو اس کی میکسیمم ڈوز یہی ہوتی ہے جو استعمال کی جاتے ہیں چین دیتر 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 okay چین کھڈے دیتر ڈوز چین دیتر inteک